درشکوں کا سواگت اپنی مولکتہ کے کارن اپنی پرتیبدتہ کے کارن اپنے امیشن کے کارن نوچار کے کارن انتر راشتی ایک خیاتی پرابت سنگیت کار پندت وشمون جی بھٹ آپ سٹوڈیو پدھارے ہمارا دور درشن کا جو کیندر ہے اپنے آپ کو سو بھاگشالی مانتا ہے آپ مانتے ہیں کہ سرسوتی ماں سرسوتی کی بہت کرپا رہی ہے اور آپ کوئی بھی کاری شروع کرتے ہیں سنگیت کار کرم تو ماں سرسوتی کو آپ یاد کر کرتے ہیں جی کلا اور سنگیت کی آرادھیا دیوی سرسوتی ہی مانتے ہیں اور سرسوتی صحیح ویڑا نکلی سنگیت نکلا ساہتے نکلا ایک ہاتھ میں ان کے کتاب ہوتی ہے ایک ہاتھ میں ویڑا ہوتی ہے تو وہ ہم لوگ ان کو دیوی مانتے ہیں اور شری گانیش جی جو ہیں گانیش جی کو ہم تال کا مطلب جنہوں نے شروعات کی تال جب مردنگ بجاتے تھے وہ تو تال کی شروعات محاصل ہوئی تو سر اور تال یہ دو دیوتا ہمارے پوچھ جنہیں اور منتر کے دیوتا بھی شری گانیش جی ہیں اچھا آپ نے سترہ سال کی آئیوں میں ہی موہن مینا کا وشکار کیا اور نوچار سرنات متع سے آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے پریویش میں ڈھالا جو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کی ایک انتراشتری ایک جو یاترہ آپ کی ہوئی اس کا سمارم تھا سترہ سال کی آج تو بہت چھوٹی ہوتی ہے جی میں بلکہ میں نے اس سے پہلے ہی سے شروع کر دیا تھا اچھا اچھا وہ کہانی بتائیے گا آپ کو گٹار کوئی چھوڑ گیا تھا ایک ویدیشی جی 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 ایکچولی ہمارے پریوار میں سنگیت کی پرمپرہ بہت برانی رہی ہے اور ہمارے پریوار میں جو بھی ہوئے وہ شاستی سنگیت کلا ساہت اور سنسکرت کے پنڈت یہ کنبہ رہا ہمارا جو جی پور جب بس رہا تھا تو جی پور کے جو مہاراجہ تھے انہوں نے ایک گری جن کھانا بنایا تھا اس میں یہ سارے ہمارے انٹیلیکچلز وہاں پہ کھٹے ہوا کرتے تھے آپ کے پوروج بھی تھے اس میں جی میری پوروج مطلب پر آپ کے پوروج تو تانسین سے جڑے ہوئے ہیں جی وہ ہمارا گھرانا جو ہے وہ تانسین سے نکلا اس کو سینیا گھرانا بولتے ہیں تو تانسین کے ونشش ہوئے ان کے ونشش ہوئے اس طرح سے وہ چلتا ہے پرمپرا چلتی ہے گھرانا سسٹم چلتا ہے اس طرح سے تو میں چھوٹا تھا لیکن میرے دماغ میں سب کو بہت جلدی بیٹ گیا تھا بکوز آف دا انوارمنٹ آئی وز ہیوئے پریویش بہت سکتا ہے میرے گھر پہ ہی ایسا مل گیا مجھے کہ میں تھوڑا پریپک کو جلدی ہو گیا سنگیت کے معاملے میں وہ شروع سے ہی سنگیت تھا مطلب ایک ماں کے پیٹ سے ہی سنگیت کی شروعات ہو گئی تھی کیونکہ جس سمعہ میں پیٹ میں تھا اس سمعہ میری ممی ایک میوزک کے ایگزامینیشن کی تیاری کر رہی تھی تو ان کو ریاض کرنا پڑتا تھا تو سنسکار وہیں سے شروع ہو گیا تو اس طرح سے ایک تو میرا ایک خیال تھا کی سنگیت میں کچھ کرنا ہے اتفاق سے ایک یوپتی آئیں وہ گٹار لے کے آئیں جرمنی سے آئیں تھی اور انہوں نے کہا کہ بھارتی سنگیت سیکھنا ہے تو وہ جو ساز پہلی بار میں چودہ سال کا ہی تھا وہ ساز پہلی بار آیا تو جب وہ جا رہی تھی تو ہم نے پچیس روپے میں ان سے خرید لیا اچھا پچیس روپے میں اس سمعہ ایسا ہی تھا سکسٹی سیون کی بات بتاتا ہوں آجا آجا اس کے بعد میں میں نے کچھ اس پہ کہا کہ ہے وعدہ ودیشی لیکن اس پہ کچھ نہ کچھ اپنا بھارت کا کچھ کرنا چاہیے بھارتی ایکرن بھارتی ایکرن بھارتی جامع پہنا دیا میں نے اس کے جو اریجنل سٹرنگز تھے وہ نکال دیئے اور نئے سٹرنگز جو بھارتی ہے شاستری سنگیت کی آوشکتہ کے انوصار انوروب جو ہوتے ہیں ان کو میں نے لگانا شروع کیا خود ہی اپنی اسکروڈرائیور اور اپنے اس طرح سے پھر دیرے دیرے وہ پروسس شروع ہوا اور وہ پروسس پچاس سار ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی جاری ہے نمینت آتی جاری ہے نوچار آتا جاری ہے نوچار تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے ہر جگہ ضروری ہے ہم لوگ کسی ایک کام کو کر کے کبھی بھی سٹیسفائی اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ کی پرگتی تھم جائے گی پتہ ہے اروند ہوش نے اس کو کہا ہے رجناتما کا سنتوش کہتے ہیں آپ سنتوش رکھئے اور یہی آپ کی پرگتی کا مکھے کارک بنے گا وہی آپ کے ساتھ میں نے بھی وہی فالو کیا کہ میں جو مل گیا اس سے سٹیسفائی نہیں ہوتا ہوں میں سوچتا ہوں اس کے آگے بھی منزلیں اور اچھا تو کیا آپ کو نمبر سے ہی آدمی وشوا سے اتنا تھا کہ آپ بہت بڑی جنتہ کی ایک سبھا میں جاگر کے اور اپنی جو کلا ہے اس کا پردرشن کر سکتے تھے دیکھیں میں بتاؤں کہ جب آپ کے اندر جب سچائی ہوتی ہے یا آثنٹی سٹی ہوتی ہے تو آثنٹی سٹی آف میوزک جو ہے وہ میں نے دیکھ لی تھی کیونکہ مجھے انوبہ بہت ہو گئے تھے میں نے بہت کراکاروں کو تو سنتے سنتے مجھے انوبہ بہت ہو گیا اس لیے مجھے آسانی آپ کے سارے بھائی سنگیتکار رہے ہیں آپ کی بہنیں بھی سنگیتکار رہی ہیں ماتا جی بھی پتا جی بھی یہ تو صبح کی ہی ہے بہت اچھی بات ہے اچھا تو جو سب سے پہلے آپ نے موہن بینا کا پردرشن کس آئیو میں کیا سترہ سال میں تو آپ نے عوشکار کر دیا پاپ کی حمد کیسے ہوئی سب کے سامنے اب عوشکار کرنے کے بعد میں اس پہ صد دستہ پرابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ اکیلے کرتے رہے تو میں تین سال تک اپنے اس پہ گھور ریاج کرتا رہا دردس گھنٹے کیا اور پھر جو ہے جب میں بیس سال کا ہوا پہلی بار میں نے ممبئی اس سمیں بامبے نام تھا وہاں پہ میں نے پروگرام کیا تھا جو میرا پہلا پروگرام تھا تو کتنے لوگ تھے اس میں پروگرام میں اس میں قریب دھائی سو لوگ آئے تھے اور تالیاں خوب بجی اور تالیاں خوب بجی اور پہلی بار ان کو کچھ نیا دیکھنے کو ملا تو ٹائمس آف انڈیا کی مجھے آج کے مطلب اٹھالیس سال پہلے کی بھی کلاشی بات پہلے لیک سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے کی تمنا آپ کی شروع سے تھی ہاں بچپن سے میرا کچھ تھا کچھ نے کچھ کرتے رہتا تھا جیسے یہ میج ہے تو اس کو اور اچھا کیسے کر سکتے کیا سجا سکتے کیا سرور لگا سکتے ایسا میرا کچھ چلتا رہتا لوگ آپ کے کپڑوں کی بری تعریف کرتے ہیں آپ جس سنگھ پہنتے آج بھی آپ نے اچھا پہن رکھا دو ڈھائی ہزار ہوں گے آپ کے پاس کتنے کھوں گے جی ہاں اتنے تو ہوں گے لیکن مطلب اب کیا سمیں کے ساتھ ساتھ پرانے بھی ہو جاتے ہیں فیشن بھی بدل جاتا ہے تو تھوڑا سا اور کیا کہ آرٹسٹ کیونکی ہی پرفارمنگ آرٹسٹ تو ہی اس ٹو بی گوڈ لوکنگ مطلب مطلب بھرزنٹ ٹیبل ہونا چاہیے کہنے کا مطلب کیونکی جو آرڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے دو دو گھنٹے تک آپ کی چہرے کی طرف دیکھ اور مسکراتے بھی ہیں خانستے بھی ہیں تو یہ صبحاوک ہوتا ہے یا اس کے بارے میں یوجنہ بناتے ہیں نہیں یوجنہ بد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پورا سنگیت بھی آپ دیکھیں گے تو یہ کہیں یوجنہ بد نہیں یہ کوئی فکس چیز نہیں یہ سب اسی سب میں کریئیٹ کی جاتے ایک دم کئی بار تیورتہ سے آپ تیز گتی سے چلاتے ہیں وہ بھی اس وقت کی ایک طرح سب سب سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ آتا ہے جیسے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو یہ تو پہلے ہم نے ریہرسل کی نہیں یہ سب چیزیں پہلی بار آرہی ہیں ایسے جب ہم ایک راگ کو پرستط کرتے ہیں سٹیج پر جب ہم آ جاتے ہیں تو نئی نئی کلپ نئی شروع ہوتی ہے آپ یہ سمجھ کہ اگر ایک راگ جو میں پچاس سال پہرے بجاتا تھا راگ یمن وہ ابھی بجا رہا ہوں آپ کا فیوریٹ ہوئی ہے اگر پری کمپوز نہیں ہوتا اچھا اس راگ کو تو آپ نے کافی پریشرت کیا ہے آپ کی چھاب بھی ہے اس راگ پر دوسرے لوگ بھی اپیوگ کرنے لگے ہیں مہن وینہ کو اپیوگ دنیا میں کئی کلاکار کرتے ہیں ہندوستان میں کرتے ہیں اور اس کا مہن وینہ کا پادن بھی ہو رہا ہے کلکتے میں سب جگہ تو یہ بتائی یہ جو وینہ ہے اپنے آپ میں مہن تو آپ کا نام ہوا جی اور وینہ سرسوتی ماں کی ہے ہی تو اب یہ جو لوگ پر صدی ملی ہے اس پر کوئی کافی رائٹ بناتے ہیں یا آپ نے اپنے ہی اس کو چھوڑ دیا آپ نے کوئی بھی اس کا اپیوگ کر سکتا ہے میں نے چھوڑ دیا کیونکہ اگر میں وہ سختی سے اپنا قانون لاغو کرتا اور جیسے کہ کوئی بھی کوئی عوشتگار ہوتا ہے پیٹنٹ کرتے ہیں اس کا رائلٹی دینی پڑتی ہے جو بھی اس کو یوز کر رہا کے بہت پیسہ کما لیتا لیکن آپ پھر گرو جی کے بارے بتائیے پندت روی شنکر بھارت رتن اور آپ بھی ہیں پدم بھوشن پدم شری یہ بتائیے اسی پریوار سے ہو گیا اب دو قدم اور ہیں آپ بس ان کے پاس یہ بتائیے پندت روی شنکر سے آپ کا پہلا پریچے کب ہوا آپ پہلے بار ان کے ساتھ کب گئے ان کا کیا پر پر پڑا اور آپ کیوں پیار کرتے تھے میرا ان سے پریچے مطلب ہمارے پریوار سے ان کا پریچے بہت پہلے سے تھا میرے سب سے بھجیاں میرے سب سے بڑے بھائی ساب ششی مہنجی بھٹ ستار بادک ستار بادک وہ ان کے پرثم ششی میں سے تھی یہ بات میں 1957 کی بتا رہا ہوں جب میں چھے ساتھ سال کا تھا تب سے ہمارا ان سے جڑاو شروع ہوا پھر 1983 میں میں ان کا ڈائریک شاگرد بن گیا ہمارے یہاں بولتے ہیں گنڈا بندھن اس کو بولتے ہیں گنڈا یہ گرو جب ششے بنتے ہیں تو گرو اپنے ششے کو یہ پہناتا ہے گنڈا اور ہم بھی پہناتے ہیں یہ کب ہوا یہ ہوتا ہے بندھن کی مطلب اب تم میرے ہو گئے گرو کہتا ہے اور ششے کہتا اب میں آپ سے بند گیا ہوں گرو ایک ہی بنا سکتے وہ چلے جائیں تب بھی بھارتی سنسکرطی اور اپنے دھرم کے نصار کے آتما تو وہ تو بہت مہان وقتی تھے ایک دم ان سے میں نے سنگیت کے علاوہ بہت کچھ سیکھا بتائیں کیا کیا آپ نے سیکھا دیکھیں پنکچولیٹی سب سے پہلے میں نے دیکھا آج بھی پنکچولیٹی میں تائم سے جھان دینا چاہیے یہ سب بات میں چھوٹی چھوٹی ان کی نوٹس کرتا تھا میں ان کو بہت کلوز لی واس کرتا انگریزی میں کہتا ہے ون تین اٹ ٹائم ان دیکھ دویوار اور میں نے پلیننگ ان سے سیکھا کسی بھی چیز کی پلیننگ ہونی چاہیے اگر آپ بھی پلین کیجئے کتنے بجے آپ کو نکل کس کے مہا پہنچنا ہے سب تھوڑا سوچ کے چلیئے جو انہوں نے گودان میں سنگیت دیا انرادہ کا سنگیت غضب بھی تھا آپ جو آمیر خان جی کون سا گانا تھا آپ اس میں مجھے اے آر رحمان جی نے بلایا تا سب سے پہلے رادہ کیسے نہ جلے رادہ کیسے نہ جلے یہ جو گانا ہے اس میں میں بیچ کا جو میوزک ہے سار میں بچائے آپ نے آپ کو فلموں سے کافی آفر ملے تھے آپ نے منع کیوں کیا انڈیپینڈنٹلی آفر تو اتنے نہیں ملتے ہیں کیونکہ نہیں ملے آپ نے ایک آسو تین مہینے رہے ہاں روک تھوڑا انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ وہاں پر رہیے اس لگاتار اس میں تین چار مہینے دیجئے آپ کیا آیتا ہے میرا کلاسیکل میزک کرنا یہ میرا عدیش ہے تو میں اس عدیش کے لیے زیادہ سمرک ہوں نہ کی کامرشیل پیسہ کما کے فلم لائن میں چلا جاؤں اور بھی مجھے ایر رحمان جی نے دوسری فلم کے لیے بھی بلایا ہے جو تین ایرو جس میں پہلی فلم تھی اور پھر اس کے بعد ساتھی آئی تھی پھر ہم نے جنگرمن ہاں اس میں ہم نے لہ لداخ میں جا کے شوٹنگ کی تھی لہ لداخ میں ہم لوگ کو ساس کی دکت ہوگی تھی چوبیس گھنٹے تو کچھ نہیں کریا کتے لوگ تھے اس میں شوٹنگ ہوئی تھی ویڈیو شوٹنگ کتے کلا کلا کار 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 کیا ہر آرٹیس کا تھوڑا 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 لے آپ کا دو تین بار تھا اس کو ایڈٹ کیا ہاں جی ایڈٹ تین بار تھا تو وہ بھی کیا پھر جو دوسرے سنگیت کار ہیں اور یہ بھارت دواج انہوں نے بھولایا مشال بھارت دواج جی ڈیرڈ اشکیا سات خون ماف اور یہ جو پکچر تھی نام تو بڑے مجد آرہ اور پھر ایک ینگ بولیوڈ کمپوزر سے سچن جگر سچن نے بھولایا تھا مجھے پکچر آئی تھی گولڈ جو حاکی کے اوپر تھی اکشا کمار کی اس میں میرا میوزک کافی یوز کیا اور بھاپی لہری جی نے بھولایا آدھے شری واسطہ نے بھولا بھولاتے رہتے ہیں لیکن that is not my cup of tea میں اس کو ایک پرسنٹیز میں رکھا ہے کہ 5 سے 10 پرسنٹی بس لائف کا اس میں دینا ہے باقی شاستی سنگیت کو ہی سمر پیت رہنا چاہتا ہوں کتنے دیشوں میں آپ گئے ہیں ہندوستان کے باہر ہاں مطلب کانٹنگ اگر کریں تو قریب قریب 86 کنٹری ہو گئے ہیں اچھا کہاں کہاں نہیں گئے آپ ابھی تک میری اچھا جو ہے ایجپٹ جانے کی ہے میں چاہتا ہوں پیرامیٹ کے سامنے میں اپنا وادن یہ میری اچھا چین ہوا ہے چین ہاں چین تو کئی بار ہو ہے سب سے زیادہ امریکہ گئے ہوں گے امریکہ میں زیادہ پروگرام چلتے ہیں کیونکہ بہت بڑا ہے اچھا ایک بات بتائیں یہ بھارتی لوگ جہاں بستے ہیں جی وہ زیادہ روچی رکھتے ہیں یا ویدیشی بھی رکھتے ہیں جہاں بھارتی رہتے ہیں وہ پروگرام ادھک ہوتے ہیں اور اس میں ویدیشی بھی آ جاتے ہیں کئی ایسے ارگنیزیشن ہیں جو ویدیشیوں کے دوارہ ہی چلائے جاتے ہیں جیسا کی دنیا کے ایک بہت بڑے سنگی تک کے حساب ایرک کلیپٹن ایرک کلیپٹن نے مجھے بلائے تھا انہوں نے کراس روڈ گٹار فیسٹیول کیا تھا جس میں ویشو کے ٹاپ میزیشن کو ہی انہوں نے اسیمبل کیا تھا انڈیا سے مجھے چن لیا انہوں نے تو اس میں میں نے بھاگ لیا تھا قریب پچاس ہزار لوگ تھے یہ اب تک کی سب سے بڑی آرڈینس تھی رومانچکاری رومانچکاری نرموز نہیں ہوئی تھوڑی بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت ہی لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا جب آپ کام آپ کو معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کی ریاض بھی کرتے ہیں کوئی بھی چیز کرنے کے لیے میوزک میں تو خاص کر ریاض بہت آوشک ہوتا ہے اس کے بینا ہاتھ نہیں ایسا ہوئے سپنے میں آپ آپ کا میوزک کا یا ہو سپنے میں اب آپ کو میں ریسنٹ بات بتاتا ہوں کہ اپنے گھنیش چطورتی تھی صبح میری نید کھلی چھے بجے کے کری میری نید کھلی اور مجھے ایسا لگا کہ مطلب سوہم گھنیش جی میری سامنے پتہ نہیں کیسے بیراج مان ہے اور انہوں نے مجھے ایک دھن سننا آئی ایک دھن سکھائی مجھے گھنیش ہی ہاں جی سوہم کھر تند مہا کھا سور کھوٹی سما پرب نیر ویگنام کرو میں دیم سر وکاری شو سر ودا نیر ویگنام کرو میں سر وکاری شو سر ودا وکر تند مہا کھا سور کھوٹی سما پرب یہ مجھے جاگنے کے بعد بھی یاد رہی اور آج بھی یاد رہی دیکھے رونگٹے کھڑے ہمارے بھی کین تو یہ پھر بناڑا رہی آپ نے دھن بنا دی مجھے دے دی اس کے بعد آپ نے بجا دی اس کے بعد میں نے اس کو یاد کر لیا اب میں اس کو آلبم بناوں گا اس کا کچھ کروں گے اس کا بنائیں گے سب سے زیادہ نام آپ کا پہلے گریمی آوارڈ کا تھا اور آپ ہندوستان کے ان سنگیت کاروں میں سے فیوزن یعنی سانشلیشن کیا ہے پشم اور پور بھارت اور اپنے بھارت تو اس میں بہت زیادہ آپ نے کام کیا یہ آپ کے دماغ میں کیسے آیا کہ یہ جگل بندی ہونی چاہیے یہ سب ایکچلی تو اس کا راستہ میں بتاؤں آپ کو ہمارے بھارت راتن پنڈی روی شنکر جی نے کھولا تھا یہودی مینون کے ساتھ اور بیٹلز جو بیٹلز ان کے ششے بن گئے جارج ہریسن مجھے بھی بہت پیار کرتے تھے گروہ جی سے انہوں نے کہا یہ مجھے بہت پسند ہے چھوٹی کی مورتی بنا رکھی ان کے گھر میں شروع سے لے کے دروازے سے لے کے آپ ان کے بیڈروم تک جائیں گے ہاں گھنے جی کی آپ کو ہر جگہ پہ مرکی مطلب میں دیکھ کے حد پر رہ گیا کہ اتنی مورتی ہیں گھنے جی کی ان کے گھر پہ ہیں تو خیر تو یہ بھی ایک وہ تھا نو مجھے بتائیے آپ جو گرمی آوارڈ ملا تو اس کی کیا ایسی خاص بات تھی کہ یہ انتراشتری گیا مطلب نوبل پریز کی طرح سے ہے یہ میزک میں سب سے بڑا آور جیسے آسکر کو فلم میں مانتے ہیں وہ صاحب ایکچلی میں اپنے ٹور پہ تھا یہ بات نائنٹی ٹو کی ہے نائنٹی نائنٹی ٹو کی میں امریکہ کے بیبین شہروں میں پروگرام دے رہا تھا تو ایک ریکارڈنگ کمپنی ہے وہاں پہ واتر لیلی اگاو سٹکس ان کے جو ڈائریکٹر گزب کے ریکارڈز اور ایتھنک اور جو اوریجنل ساونڈ ہے اس کو پسند کرتے ہیں جو اوریجنل میوزک ہوتا ہے ٹریڈیشنل اوریجنل ریلیجز اور سیکرڈ میوزک جو ہوتا سینکڑو ہیں تو جو انہوں نے مجھے آفر کیا ایک یہ بہت فیمس گیٹار پلیئر ہے رائے کوڈر ان کے ساتھ آپ کی جھگربندی کی جائے تو میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم خیر میں نے ایک دن کا ٹائم نکالا اور وہ صرف ایک دن آدھا اس میں سے بھی رات کو ریکارڈنگ کرنی چیپل جو بولتے ہیں وہاں پہ رات کو گیارہ بارہ بجے سب ہم لوگ بیٹھ گئے وہاں ایک نیچرل کیونکہ اتنی اونچی سیلنگ ہوتی ہے تو ایک نیچرل ریب چرچ میں ہوئی چرچ اسی طرح بیٹھ گئے تھے اور اس کی جو آواز گونج تھی تو وہ گونج میٹنگ بائی دا ریور میٹنگ بائی دا ریور ندی پر بیٹھ دو دھارا کا ملنہ تو اس طرح سے ریکارڈنگ ہوئی اس رات کو اور میں نے چار پانچ گھنٹے میں پوری ریکارڈنگ پوری کر دی جس میں چار دھنے بنا دی جی وہ خود بھی پرسند ہو گیا ہوگا جی مطلقی کیونکہ میرا کچھ فکس نہیں میں ابھی کچھ کر رہا ہوں جب ایکچر ریکارڈنگ شروع ہوگی تب دوسرا کچھ آ جائے گا کیونکہ میں تو فکس نہیں کر سکتا اس کو سپونٹینیٹی کہتے ہیں ہاں یہ آپ نے صحیح شبت کیا سپونٹینیٹی کے بینا جو ایک نیچرل جو آتا فلو وہ نہیں آتا آپ کسی چیز کو رٹ کے پڑ دیں گے تو مجھ نہیں آئے گا اور ایک آپ خود بنا رہے ہیں اس کو اس ہی سمیے سنگیت ناٹرک اکیڈیمی آوارڈ ملا بہت بڑا مانتے بڑا مانتے کیونکہ وہ ٹیکنیکل ہے تو وہ مجھے دو ہزار میں ملا تھا اور پھر یہ اس طرح کا اور یہ دو ہزار سترہ میں جا کے پڑ ملا اگر ہندوستان کے ایک درجن سب سے بڑے سنگیت کارو کی سوچی بنائی جائے ان میں آپ کا نام ہے زاکر حسین کے ساتھ بھی آپ نے جگل بندی کی ہے زاکر بھائی بہت بڑے بہت اچھے جی آپ کی آئیو کے ہی تو ہیں وہ میرے برابر کے ہیں اچھا دیکھیں میں نے ایسی اندازہ لگایا اور کیا صاحب وہ آدمی کھو جاتا جیسے آپ کھو جاتے ہو وہ بھی کھو تا انہوں نے بھی ایکسپریمنٹ کیے جو کلاسیکل آرٹ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو بہت آسان بنا دیا ایک پبلک بھی اس کو سمجھ جیسے پندیت برجی ہمارا جی اب انہوں نے کہا کہ یہ میور نت ہے تو میور کیسے ناچ رہا ہے وہ اتنے اچھے دھنک چاہ وہ کرتے ہیں انہوں نے کرکٹ کیا کرکٹ تک دھا دی دھا 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 تال ہے لیکن وہ گیند اچھلی اور اس پر آئے سمپ دھا چورسیہ جی کے ساتھ بھی آپ کا پروگرم رہا ہے بانسوری کے ساتھ پندیت حری پرسائد چورسیہ جی پندیت جسراج جی ہمارا ایک بہت اچھا وہ ایک ہمارا کانسیپٹ جو ان کی ڈاٹر ہیں دھرگا جسراج انہوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہے پنچ تتو پنچ تتو ہیں پرتوی جل وائو اگنی یہ جو ہیں ان کے اوپر ایک ایک کلاکار اس کو ریپریزنٹ کرے گا یہ کانسیپٹ قریب قریب سترہ شہروں میں ہوا اور بہت اچھا ہوا اس میں میں تھا سب سے چھوٹا آپ کے ششی بھی ہیں آپ کے ششی بھی ہیں آپ کے کوئی ششی بھی بنائے نا آج ششی یوہ آپ کا ردعہ ہے اس کا رہ سے کیا ہے اور میں نے ایک بار کسی نے بتایا تھا کہ آپ ایک سال میں لگ بھگ دن سے بھی باہر رہتے ہیں اس کا رہ سے کیا ہے سواست آپ سندر کیسے بنا ہوا ہے شاکہ ہاری شاکہ شد اچھا تو یہ کیا آپ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں کسی چیز کو لے کے چلیں کوئی پیشن آپ کا بنجا ہے اس کے لئے پیسہ کمانے کا عدیش رہتا ہے تب وہ چیز پویتر ہو جاتی ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں سنگیت میں روچی پیدا ہو اس کے لئے دو منٹ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کو کر نا یو ورک سے کہ آپ ریالیٹی شو میں جانا چاہتے ہیں یا واسطہ میں کچھ تک اور جو ایک میڑ ہوتی ہے اب یہ شاستر سنگیت کے بینہ نہیں آسکتا تو میں یہ کہتا ہوں شاستر سنگیت ضرور کیجئے اور اس نشتہ سے انہیں پرتشتہ ملی ہے آپ بھی پرتشتہ چاہتے ہو ان جیسے نشتہ آئیے جیوان میں آپ بھاگش آلی ہیں اور ہم بھی بہت شکریہ